بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میرا نام شہزاد امن ہے اور حاضر ہوں ایک نیو اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ جس کی ٹاپکیں اسٹینڈرڈ ڈیوییشن اور ریلیٹیو اسٹینڈرڈ ڈیویشن دونوں ہی ٹاپکس میتمیٹکس اور انیلٹیکل کیمسٹری کے بنیاد پر ڈیفائن کریں گے تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو انٹرسنگ اور بہت اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو چینل کو سبکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیو اور انٹرسنگ ویڈیو بینا ٹائم ویسٹ کیے ہمارے ٹاپک ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن فرسٹ ہم دیکھیں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے اس کے بعد اس کی کلکولیشن اور اس کے کچھ ایگزیمپل سے ڈیویشن میں آتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن is the square root of arithmetic average or arithmetic mean of the squares of the deviations measured from the mean اسٹینڈرڈ ڈیویشن square root ہے arithmetic mean کا of the squares of the deviations is measured from the mean اب یہ ساری square root اور ساری چیزیں اپس میں مل جل کے آ رہی ہیں تو اسی لئے اس کی ڈیویشن کچھ complicated سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جب ہم اس کا ایگزیمپل سمبلیفائی کریں گے تو اس کی ڈیویشن بہت ہی آسان ہو جائے گی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ہم بولتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن is also known as the root mean square deviation ہم اس کو اس طرح ہم اس کی ڈیویشن کو لکھ سکتے ہیں تو آتے ہیں آگے آتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کسی سے denoted کیا جاتا ہے it is denoted by greek letter sigma and s d یعنی s shows standard d shows deviation now فارمولے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کا فارمولا کیا ہے sigma equal to radical of summation x minus x bar upon square upon and minus 1 now دیکھ لیتے ہیں کہ x bar and sigma یہ ساری چیزیں کیا ہیں where's sigma کو ہم بولتے ہیں کہ simple standard deviation کو denoted کرتے ہیں اور summation sum of all the numbers are all the entries x bar mean of data x is the entries and shows for the numbers یہ ساری چیزیں ہو گئی یہ ہو گیا اس کا simple introduction اس کے بعد آ جاتے ہیں example کی طرف example 1 میں ہم دیکھ لیتے ہیں calculate the standard deviation of the following distributions جو ہماری یہ distribution entries ہیں اور observations ہیں ان کی ہمیں standard deviation calculate کرنی ہے تو ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے ایک لیب میں experiment پر فرم کیا ہے analytical chemistry کے بنیاد پہ تو اس میں ہمارے values observation کیا ہیں 1, 3, 4, 5 and 6 آئے ہیں اب ہم ان کو ان کی standard deviation find کرتے ہیں now standard deviation میں جو ہمیں پہلے ہم standard deviation کے لیے کیا چیز ضروری تھی پہلے ہم فارمولے کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے x bar x bar کو ہم denoted کرتے ہیں is arithmetic mean تو سب سے پہلے ہمیں arithmetic mean آنا چاہیے اگر آپ کو arithmetic mean آتی ہے تو that's good اگر نہیں آتی تو میرا اس چیزے پہ ایک الیکسا ویڈیو بنا ہوا ہے arithmetic mean کا اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کی لنک میں اس ویڈیو کے description میں دے دیتا ہوں تو پہلے ہم آ جاتے ہیں that what is the mean arithmetic mean arithmetic mean ہوتی ہے sum of all entries divided by the total number of entries تو یہ جو ساری entries ہیں جو observations ہیں 1, 3, 4, 5 and 6 ان ساروں کو آپس میں ایڈ کر کے ان کی جاتے تو total تعداد ہے وہ ہے 5 اور 5 سے ہم ان کو divide کر دیتے ہیں تو ان کا جو result آ جائے گا وہ ہو جائے گا 3.8 اس کے بعد ہم standard deviation کے لیے ایک table arrange کرتے ہیں یہ ساری table standard deviation کے بنیاد پہ ہی ہے تو پہلے آ جاتے ہیں x کیونکہ x ہماری تھی entries تو x observation تھے ان کے values 1, 3, 4, 5, 6 تھے تو یہ ساری ہم نے ان کی entries کی values لکھ دی اس کے بعد آ جاتے ہیں mean پہ mean کا value ہمیں ملا تھا 3.8 تو mean ہم نے 3.8 لکھ دیا اس کے بعد آ جاتے ہیں deviation کی طرف that what is a deviation deviation کیا ہوتا ہے deviation ہوتا ہے entries subtracted from arithmetic mean یعنی جو بھی ہم نے observation کیے ہوئے ہیں ان observation کو arithmetic mean سے subtracted کیا جائے تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو 1 ہے 1 minus میں 3.8 جب ہم کریں گے تو deviation ہمیں مل جائے گا minus 2.8 اس کا مل جائے گا 0 minus 0.8 تو جو بھی ہمیں entries ہیں x x x minus arithmetic mean x minus x bar x bar کریں گے تو ہمیں deviation کے values مل جائیں گے اگر ہم deviations ساری deviations کو آپس میں جوڑ کریں گے add کریں گے تو ان کا جو maximum result ملے گا وہ 0 ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ جو ہمیں deviations مل گئیں deviations کو کریں گے square جب جب deviation کو square کیا جاتا ہے d square is equal to variance یعنی variance کا مطلب square of deviation square of deviation کو variance بولتے ہیں تو variance کریں گے کیونکہ deviation کا square چاہیے arithmetic standard deviation کے لئے تو minus 2.8 کو square کریں گے تو اس کا result 7.84 آ جائے گا minus 0.8 کو square کریں گے 0.64 آ جائے گا 0.2 کو square کریں گے تو اس کا value 0.04 آ جائے گا اور 1.44 4.84 ان کا values آ جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے standard deviation کے لئے اب ہم فارمولے کو نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو فارمولہ تھا تو یہ ہو گئی total entries 1 3 4 5 6 یہ جو total entries ان کا تعداد ہے 5 اس کو ہم نے add نہیں کیا اس کو بھی add نہیں کیا یہ جو variance ہمیں ملی ہے variance کو ہم آپس میں add کریں گے تو variance ساروں کو add دیا 7.84 0.64 0.4 1.44 4.84 4.84 کو جب add کریں گے تو اس کا result مل جائے گا ہمیں 14.8 یہ ہو گئی variance اب کیا ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جو ہمیں variance ملی ہے 14.8 standard deviation میں کیا ہوتا ہے جو بھی variance ہوتی ہیں variance جو بھی variance کا square کا summation ملتا ہے اس کو divide کرتے ہیں n minus 1 سے تو یہ ہماری sample ہو گئی standard deviation summation x minus x bar square یعنی یہ deviation ہے تو اس میں کیا کریں deviation minus deviation کا value ملے اس کو ہم square کریں deviation کیونکہ ہمارے deviation کا اوپر دیکھ لیتے ہیں deviation x minus x bar arithmetic mean سب ریٹ کریں گے تو یہ deviation ہوگیا اس کو ہم square کریں گے تو وہ ہو جائے variance تو اس کو میں نے آگے لکھا ہوا summation of variance square یعنی یہ جو ہمیں variance square یا مطلب کہ variance ملا ہوا ہے اس variance square کا جو بھی deviation square کا جو ہمیں value ملا ہوا ہے اس کو کریں گے اپس میں add v square لکھ دیں یا پھر ہم لکھ دیکھتے summation d square مطلب deviation total entries کتنی ہے total entries 5 اب کیا کریں an minus 1 ہو جائے گا 4 v square کا value ملا 14.8 ہے تو 14.8 رکھ دیا upon 5 minus 1 ہو جائے گا تو جب 5 minus 1 ہو جائے گا اس کو under radical آئے گا تو 14.8 upon 5 minus 1 14 minus 8 upon 5 minus 1 کریں گے سمپلی فائی کریں سمپل تو ہمیں result جو ملے گا 3.7 ملے گا radical میں اب 3.7 کو radical simplify کریں گے تو standard deviation کا value مل جائے 1.92 یہ ہمارے مل گیا standard deviation کا value the standard deviation of the given observation is 1.92 یہ standard deviation کا value مل گیا اس کے بعد اس کی جو نیکس topic ہے ہم اپنی next topic کی طرف آتے ہیں تو next topic relative standard deviation that what is relative standard deviation کے ہم relative standard deviation کو کیا بولتے ہیں یہ دونوں topics جو ہیں و mathematics اور especially for the analytical chemistry میں کام آتی ہیں تو relative standard deviation کو دیکھ لیتے ہیں جسا کے نام سے ہی ظاہر ظاہر ہے تو وہ اس کا جو linkage ہوگا mostly وہ standard deviation کے ساتھ ہوگا اب آجاتے ہیں definition کی طرف relative standard deviation R is D relative standard deviation is a measure of precaution calculations and by dividing the standard deviation for a series of measurement by the average measurement تو جو standard deviation ہے relative standard deviation جو standard deviation ہمیں ملا ہوا standard deviation کا value standard deviation کو divide by arithmetic mean یعنی جو بھی standard deviation کے لئے mean calculate کیا تھا اس سے divide کریں گے تو ہمیں relative standard deviation مل جائے گی اور simple standard deviation میں simple اس چیز کو ہم رکھتے standard deviation upon arithmetic mean اگر average standard deviation relative standard deviation تو ہم 100 سے multiply کرتے ہیں یہ ہو جائے گا یہاں سے simple اگر یہ بھی چیز ہمیں multiply 100 ویڈ کریں تو relative standard deviation کی percentage آجائے گی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چیز لکھی میں وہ کیا کیا تو پہلے آجاتے ہیں اس چیز پر اسے ہم کہتے ہیں standard deviation of a data set جو بھی ہم نے standard sigma سے denoted ہے standard deviation simple standard deviation کا جو بھی data ہے اس کو اس سے denoted کرتے اور اسے denoted کرتے ہیں تو اس کے بعد آجاتے ہیں example کی طرف اس کے بعد آجاتے ہیں example کی طرف example میں ہم نے لکھا ہوا ہے calculate the relative standard deviation of previously example of standard deviation جو ہم نے standard deviation کا example پچھلے کیا تھا اس کی standard deviation وہ ہی لیتے ہیں تو جو اس کی relative standard deviation مل جائے گی تو پھر اس سے ہم relative standard deviation calculate کریں گے تو اس کی جو ہم ملی تھی 1.92 ملی تھی تو ہم 1.92 کو same use کریں گے اور اس کی جو measurement ہم ملی تھی mean وہ 3. point add تھی یعنی یہ same چیزیں ہم use کر رہے ہیں ایک یہ 3.8 اور دوسری چیز 1.9 یہ same چیزیں ہم اس example میں use کر رہے ہیں تو 1.92 3.8 کو ہم same use کرتے ہیں یہ ہوگا relative standard deviation confined کر رہے تو ہم نے یہ پہلے data set calculate کیا اس کے بعد put the values in relative standard deviation formula یہ جو ساری data ہے اس کو relative standard deviation کے formula پہلے ہم آجاتے ہیں relative standard deviation کا formula کیا تھا relative standard deviation کا formula sigma upon x bar 100 simple نہیں ہے average کے حساب سے calculate کر رہے ہیں اس لئے 100 use کریں اگر ہم simple find کریں گے تو دونوں چیزیں divide کریں گے اور اس کو multiply نہیں کریں تو relative is 15.52 یہ ہو گئی relative standard deviation of data is equal to 50.52 امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اگر کوئی بھی کوشن relative standard deviation کے حوالے سے تو کمنٹ سیکشن اوپن ہوا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں THANK YOU ALLAH حافظ اپنا DARE سارا خیار رکھ آپ موسیقی موسیقی